کیا ہم اپنا فیس لے کر آئیں یا پھر وائس آفر کریں اگر آپ اپنے فیس کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکل کیا ہے اور آسانی کیا ہے آپ کہیں بھی جاتے ہیں لوگ چار کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ لیں پہچان لیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پوچھ لیجی یہ حال ہی میں انہوں نے عمران خان پر ایک چھوٹا سا کلیم بنایا تھا اور عمران خان کے چانے والوں نے ان کی کیا درکت بنائی اسلام علیکم دوستو آج بھی ہماری ویڈیو ان یوڈیوبرز کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم چینل کون سا بنائے ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اور چینل کون سا آسان رہے گا ہمارے لیے کیا ہم اپنا فیس لے کر آئیں یا پھر وائس آفر کریں تو ان میں مشکل کام ہے اور آسان کام کون سا ہے تو آئیے اس سارے ٹاپک میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیس چینل کی کہ اگر آپ اپنے فیس کے ساتھ اپنے ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکل کیا ہے اور آسانی کیا ہے تو اس جہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ کو فیس چینل کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ کو اپنے تھوڑی بہت تھوڑیے کی جو ہے وہ دیکھ بار رکھنے پڑے گی اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے فیس والے کا فائدہ بہت زیادہ ہے اگر تو آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اگر لوگ آپ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں تو آپ کہیں بھی جاتے ہیں لوگ چار کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ لیں پہچان لیں فوڈو وغیرہ سیلپی وغیرہ لینا دینا یہ بہت زیادہ یہ ایسا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ مشکل وائی سوبر والوں کے لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں لوگ صرف ان کی آواز سے واقع ہوں گے فیس چینل کے لیے آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہے بات کچھ چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے چیزوں سے امراد آپ کسی پہ بھی تنقید کرنے سے پہلے آپ لاکھ بار سوچتے ہیں کہ میں پلان کی تنقید کروں گا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پوچھ لیجی جو حالی ہی میں انہوں نے امران خان پر ایک چھوٹا سکلیم بنایا تھا اور امران خان کے چانے والوں نے ان کی کیا درکت بنائی ہے آپ لوگ ان سے اچھی طرح پوچھ سکتے ہیں یہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس کے بعد جو اگر آپ کسی کے بارے میں بورا بلا کہہ دیتے ہیں تو جو ان سے پین ہوتے ہیں وہ اچھی خاصی ایک بار آپ کی دھلائی کرتے ہیں بس یہ فرق ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں اب جلتے ہیں کہ وائس آور کے اندر کیا فائدہ ہے وائس آور کے اندر کیا مشکل ہے کیا آسان ہے تو دیکھیں وائس آور کے تھوڑا سا پینٹ مشکل ہے جب آپ جو بولتے ہیں جو وائس کرتے ہیں اس کے ریلیش آب سے آپ کو سٹوری ویڈیوز زیاد تصدیریں ٹھوڑنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس کے علاوہ اور پھر وائس آور میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے آپ جب باپ جائیں تو لوگوں کو کیا پتا کہ یہ تو فلان یوڈیوبر ہے یہ فلان وائس والا بندہ ہے ایسا نہیں ہوتا سیلفی وغیرہ اور اس چیزے سے تنگ جو لوگ باہر آپ جب جائیں گے تو اگر آپ امرٹنسی میں کنجار ہیں لوگ آپ کا راستہ روک لیتے ہیں جیسے ایک فیس والے کے ساتھ ہوتا ہے تو وائس آور والے کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا آپ کو بچ یہ دیکھنا ہوگا کہ میں یہ لفت بول رہا ہوں میری یہ سٹوری ہے آپ کو اس حساب سے ویڈیوز یا پھر تصیریں آپ کو چاہیئے ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں اور رہی بات پیسے کی تو پیسہ ان دونوں میں کس چینل پر زیادہ ہوگا پیسہ زیادہ ہوگا جی وائس آور والے کیونکہ وائس آور کے اوپر کافی زیادہ ویڈ آتے ہیں اور اس حساب سے فیس والے چینل کو پیسے یوٹیوب کی طرف سے بہت کام ہوتے ہیں باقی جو پیسے ہیں وہ یوٹیوبر فیس والے زیادہ کماتا ہے کیونکہ اسے پرموٹ کے لیے کوئی ایپ آ جاتی ہے پرموٹ کے لیے کوئی بھی چیز بندہ لانچ ہو رہی ہو تو وہ کہتا ہے یا میری یہ چیز پرموٹ کر دو لوگوں تک پہنچوا دو تو وہاں سے آپ کو تھوڑے بوتے پیسے زیادہ آپ کما سکتے ہیں تو اب آپ پہ یہ فیصلہ ہے کہ آپ ایک فیس والا چینل بنا چاہتے ہیں یا پھر وائس آور چینل بنا چاہتے ہیں یہ تو آپ کی مرضی ہے یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کرو آپ وہ نہ کرو تو یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سا چینل کر رہے ہیں کیا آپ فیس والا یا پھر وائس جلدی سی کمیٹ بے اس میں کمیٹ کیجئے کہ آپ کی کھال میں ان دونوں میں سے کون سا چینل بیسٹ ہے تو ملتے ہیں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ بہت جلدی تب تک کے لیے اللہ حافظ